کرتار پر رہداری کھلنے پر سکھ برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بھارتی شہر جالندھر میں پاکستانی پرچموں کی بہار سکھ لڑکے اور لڑکیاں عمران خان کے گیت گانے لگے کرتار پر رہداری کھلنے پر سکھ برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مشرقی پنجاب کے لڑکے لڑکیاں عمران خان صدو اور پاکستان زندہ باد کے گن گانے لگے سکھ لڑکیوں نے پنجابی زماربے گائے گیت میں عمران خان اور نفجوت سنگھ صدو کو لمبی عمر کی دعائیں دیں ایک اور سکھ نوجوان نے شائری کرتے ہوئے پنجاب میں لوگوں کی خوشیوں کی بات کی جبکہ بھارتی شہر جالندھر میں پاکستانی پرچموں کی بہار آ گئی 18 آگست 2018 کو وزیراعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں آرمی شیف نے سابق بھارتی کرکیٹر نفجوت سنگھ صدو کو کرتار پر رہداری کھولنے کی خوش خبری سنائی تھی 28 نومبر 2018 کو وزیراعظم عمران خان نے کرتار پر رہداری کا سنگے بنیاد رکھا جبکہ وزیراعظم عمران خان 9 نومبر کو کرتار پر رہداری منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کریں گے جبکہ 12 نومبر کو بابا گروہ نانک کا پانچ سو پچاس سوان جرم دن منایا جائے گا یوں ایک سال کی کلیل مدت میں پاکستان نے دنیا بھر کی سکھ برادری کو کرتار پر رہداری کا تحفہ دے دیا موسیقی